بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب دوست امید کرتا ہوں آپ سے بخبر وافید سے ہوں گے تو آپ کی بہت سارے سوالات تھے میں ان کو کلیر کرتا چلوں یوئی ویزر ویزا اور آج کی تاریخ میں کیا اپ ڈیٹس ہیں آج طور پر جو ابھی یہ بات کھل کر سامنے آگئی ہے جو بات ہم آپ کو پچھلے چھ مہینوں سے بتا رہے ہیں وہ ابھی جو ہے نا اوپن لی یہ بات انونس ہو چکی ہے انہوں نے بھی اس کو آن ڈی کیمرہ یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے کسی بھی نیشنالٹی کے جو ویزے ہیں وہ بند نہیں کیے نہ ہی ہم نے بین کیے ہیں آج طور پر پاکستانی نیشنالٹی کے ویزا کے حوالہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی بند نہیں کیا بلکہ ہم ان کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ ادھر آئیں اور آ کر اپنا روزگار کمائیں اپنے ملک کا نام روشن کریں اور اچھ ملک کی ترقی کے اندر بھی حصہ لیں اب سوال یہ ہے کہ آپ کس کٹیگری کے اندر آتے ہیں یہ آپ نے خود ڈیفائن کرنا ہے یہاں پر ایک سکلڈ کٹیگری ہے اور ایک انسکلڈ کٹیگری ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انسکلڈ کٹیگری انسکلڈ کٹیگری کے اندر لیبر ویزے آ جاتے ہیں انسکلڈ کٹیگری کے اندر اب تک کی اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ ہر بندے کو ویزا نہیں دیا جا رہا افیشیلی کہیں بھی یہ اننونس نہیں ہے کہ ہم نے کسی ایک نیشنالٹی کے لیبر ویزے یا انسکلڈ ویزے بند کر دیئے ہیں یا بین کر دیئے ہیں ہاں ان کو ویزے نہیں مل رہے ہیں جس تعداد کے اندر پہلے مل رہے تھے کچھ کچھ کمپنیوں کے اندر ہیں جو کوٹا سسٹم میٹر کر رہی ہیں جس میں میٹر ہے اور اسی طرح جو مکس نیشنالٹی کے لوگوں کو رکھنا ہے ہاں جب یہ مکس نیشنالٹی کا چکر ہوا تھا ڈیموگرافک ڈائیورسٹی ایرر کا ایشو ہوا تھا تو اس کو انہوں نے ایزی کر دیا تھا اور اس کی انونسمنٹ جو ہے خلید تائم پر آگئی تھی کہ ہم نے اس کو ایزی کر دیا ہے ابھی تک آفیشیلی کہیں پر بھی یہ انونسمنٹ نہیں ہے کہ ہم نے لیبر ویزے بند کیے ہیں اب آپ کے لیے آپشن کیا ہے آپ کے لیے آپشن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں صحیح ہے یا سیکنڈ آپشن ہے آپ کے لیے کہ آپ جنابے والا اگر ڈگری اٹیسٹیشن آپ کی کپلیٹ ہے آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری ہے مثلا کہ آپ کے پاس F.A کی ڈگری ہے بی اے کی ڈگری ہے یا بیچٹر ماسٹر پی اچ دی کی ڈگری ہے وہ وہ ڈگری اٹیسٹیشن ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ اپنی پراپر ڈگری اٹیسٹیشن کمپلیٹ کریں اور اس کو جہاں سے آپ نے یہ ڈگری حاصل کی ہے ادھر سے اٹیسٹڈ کروائیں اور منیسٹری آف فارن آفیس سے اٹیسٹ کروائیں اور ایک چی سی سے آپ نے اس کو اٹیسٹ کروانا ہے اور ادھر آ کر یو ای ایمبیسی یعنی کہ جو پاکستان میں یو ای ایمبیسی ہے ادھر سے بھی آپ نے اٹیسٹڈ کروانی ہے اور پھر ادھر سے آ کر موفا سے منیسٹری آف فارن آفیس سے اس کو اٹیسٹ کیا جائے گا اور پھر جو ہے آپ کا ویزا لگے گا سکیلڈ کیٹیگری کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ ذہن نشین رکھ لیں اصل میں ہم بتا رہے ہوتے ہیں بندے فوکس ہی نہیں کرتے ویڈیو پوری نہیں دیکھتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ہی گائیڈ کر رہے ہیں ویزر ویزا کے حوالہ سے جو اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہے کہ جی ابھی ویزر ویزے بھی لگ رہے ہیں لیکن کچھ کچھ ویزے ریجکٹ بھی ہو جاتے ہیں میں اس کی پہلے بھی آپ کو ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ اگر آپ اپنے پراپر ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ریڈی نہیں کریں گے آپ جنابے والا جو پاسپورٹ پر پچھر ہے وہ اگر سیم نہیں ہے آئیڈی کارٹ پر سیم نہیں ہے اس میں تھوڑا سا بھی فرق ہے پھر بھی ایسی صورت چندر آپ کا ویزر ویزا ریجکٹ ہو سکتا ہے یا آپ کے پاسپورٹ پر نام کچھ ہے اور آئیڈی کارٹ پر نام کچھ ہے پھر بھی آپ کا ویزر ویزا ریجکٹ ہو سکتا ہے یا آپ جس ایجنٹ کے ٹرو ویزر ویزا اپلائی کروارے ہیں وہ جلدی سے ٹائپ کرتا ہے تو اس میں وہ کافی مسٹیک کر جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو ویزر ویزا ہے اس کی ریجکشن کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ہاں جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے آپ جو ویزر ویزا پر ادھر آتے ہیں ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے یہ جو جاب فائنڈنگ ہے یہ بھی جو ہے نا وہ بند کر دی جائے ویزر پر آ کر آپ جاب فائنڈ نہ کر سکے جاب شکر ویزا کی طرف آپ جا سکیں لیکن اب تک اسی طرح سنہری چل رہا ہے کہ آپ کے پاس اگر proper degree attestation ہے اور آپ ویزر ویزا پر ادھر آئیں ادھر آ کر جاب فائنڈ کریں اور آپ کا ویزا definitely لگے گا degree attestation کے بعد ہاں ایک جو main چیز سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آپ نے اپنے پاس درہم لے کر آنے ہیں کم از کم اگر آپ دوبائی state میں آ رہے ہیں تو آپ کے پاس 3000 درہم تک پیسے ہونے چاہیے show of money ہونی چاہیے اور اسی طرح جو آپ کا travel plan ہے یعنی آپ نے رہنا کہاں ہے آپ کا hotel booking جو ہے اسی طرح جگر ساری کی ساری چیزیں آپ نے ready کرنی ہوتی ہیں تو ویزر ویزا کے حوالہ سے بھی یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اپنے minds کے اندر بٹھا لیں اور پھر ہی آپ ویزر پر ادھر آئیں ادھر آ کر جا فائن کریں آپ کا ویزر لگے گا لیبر میں آپ کے لئے بھی چانس نہیں ہے آپ جنابے والا یا دو دیکھر companies کو جو بڑی companies ہیں ان کو target کر سکتے ہیں اگر آپ کی luck چل جائے تو ویزر آپ کا لگ سکتا ہے یا freeze on company کو آپ target کر سکتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ ذہن نشین رکھیں اب تک کی جو latest updates ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے لئے یہی better ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں اگر آپ labor category کے اندر آتے ہیں یا آپ جنابے والا کا skill worker ہے تو آپ degree attestation کے بعد ادھر آ کر اپنا ویزر لگوا لیں صحیح ہو گیا یہ ساری کی ساری چیزیں آپ سمجھ لیں اوکی جی ناکس فیڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ